بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنور بھائیو آج جب میں وظیفہ آپ کے لئے لائی ہوں بہت خود نایاب ہے بہت خود پیارا ہے پلیز اس وظیفے کی قدر جانئے گا بہت خود سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس سور اخلاص کا جو ہے ہمیں وظیفہ بتائیں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا میں تھے تو وہ اب جن سے ہے آپ سے دور ہیں یا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے یا آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے کسی بھی بات سے ان کے دل سے جو ہے اپنے نام کا جو میل آیا ہے یا آپ کے نام کا جو مسئلہ ان کے دل میں آیا ہے وہ ختم کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا لا جواب ہے خواتین اپنے شمعوں کے لئے بھی کر سکتی ہیں آپ بھائی یا اثرات اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مقصد کے نیک مقصد کے لئے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جس کو آپ طلب کرو گے وہ اس طرح اس کو بیچینی ہوگی اتنی اس کو گھبراہت ہوگی کہ وہ فوراں اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے اپنے اس پیارے سے دوست احباب سے یا اپنے اس رشتے دار سے یا اپنے بہن بھائی سے ملنا ہے یہ ہر مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں میری جتنے بھی وظائف ہیں تو بناؤس بللہ اس میں کوئی بھی عمل جو ہے خراب نہیں ہے سب اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب بہت نایاب ہیں ان کی قدر جانئے گا اب وقت مقرر آپ نے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ رات آئے گی اس وقت کر سکتے ہیں پہلی پیر آئے اس کو کر سکتے ہیں اتوار آئے اس میں کر سکتے ہیں یہ تین دن مقصود ہیں آپ ان میں عمل کر سکتے ہیں اب آپ نے آپ کو میں طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سور اخلاص کو آپ نے ایک نقش بنانا ہے پوری سور اخلاص لکھ کے اس کے نیچے آپ نے جس کو بلانا ہے جس کو بلانا ہے اس کا نام لکھیں اس کے ساتھ آپ لکھیں اس کے امی کا نام لکھیں والدہ کا نام لکھیں اگر نئی بھی نام بتا تو صرف آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام اور اس کا نام ٹھیک ہے سور اخلاص اوپر لکھتی ہے کل ہو اللہ ہو احد والی ٹھیک ہے نا وہ لکھ دینی ہے آپ نے پوری سورت لکھ کے کاغذ کے پر باوزور ہوئیں چائے نماز پاس ہو ایک اگر بطی پاس سلگائیں اگر اگر بطی نہیں سلگانی تو خود خوشبور لگائیں پرفیوم نہ لگائیں اتر لگا سکتے ہیں کوئی ہلکی سی خوشبور لگا سکتے ہیں پاورڈر لگا سکتے ہیں چلیں آپ کی سانی کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں اب آپ نے ایک پیالہ پاس رکھنا ہے پانی کا پیالے کے اندر وہ نقش سور اخلاص کا لکھ کر آپ نے ڈا دینے اب آپ نے گیارہ مرتبہ اولا خرد دروشی کے پساتنا ایک دفعہ دروشی پڑھا جائے گا اور سور اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے آنکھیں بند کر لیجئے گا ایک دفعہ سور اخلاص پڑھی پھوک پانی پہ مارتی دو دفعہ پڑھی گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے پانی پہ پھوک مارنی ہے ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں صبح دس بجے کا ٹائم ہو یا پھر فجر کا ٹائم ہو یہ دو ٹائم ہو سورج کی گرمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے فجر کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر سورج جب فل تپرا ہو گیارہ بجے یا دس بجے یہ ٹائم آپ رکھیں آپ نے یہ فصیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے جو بھی جس کو بھی آپ پکارنا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں اب آپ نے پانی کے اوپر جو دم کرتے رہے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ پانی پہ دم کیا ہے اب وہ پانی ابھی آپ نے پینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا دم کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میں نے اس کے ساتھ گرا نہیں کیا وہ میرے اس کے دل میں محل آئی ہے آپ اس کے دل کی محل کو ختم کر دیں آپ اللہ پاک اس کے دل کے جو خرابی آئی ہے اس کو ختم کر دیں یا اللہ پاک میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اس کو میرے پاس واپس دیجھ دیں آپ اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ پہلے دل کے عمل میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی یہ اتنا لاجواب عمل ہے پہلی زندگی میں آپ کو اور کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ عمل کو پا لے گئے تو سورہ ایک منٹ کا یہ عمل ہے لاجواب وظیفہ ہے ایک منٹ کے بس اس میں سورہ خلاص ایک منٹ میں گیارہ مطبع پڑھی جاتی ہے چلو دو منٹ میں پڑھی جاتی ہے پر آپ یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اپنے پیاروں کو اپنے طرف موڑیں میں نہیں میں دعا کروں گی آپ کے لئے بھی کہ آپ جو ہے اپنے پیاروں سے ملو آپ ان کے دل میں اگر کوئی مسئلہ ہے محل ہے وہ ختم ہو جائے آپ کے دل میں اگر آپ کے لئے کوئی بری بات آئی ہے یا کسی نے ڈال دیا ہے شیطان ہے نا شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت چلتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شارک کے پاس ہوں شیطان انسان کے اندر اس کے جو خون ہے نا خون جیسے انسان کی نالیوں میں خون دوٹتا ہے نا اسی طرح شیطان جنسان ان کی نالیوں میں ورک کرتا ہے دوٹتا ہے اللہ پاک لیکن ہمارے سانس کے ساتھ ہیں ہم سانس لے تو اللہ اور سانس جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو اللہ کی آواز ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو شیطان جو ہے اللہ کے اللہ کے کلام کو کبھی بھی رد نہیں گئے بلکہ آپ پڑھو گے تو وہ آپ سے مردود ہے نا تو دفع ہو جائے گا آپ اللہ کا کلام پھر اللہ پاک آپ کے پاس ہوں گے آپ اپنے اللہ سے فریاد کریں انشاءاللہ بعد میں آپ وہ پانی پی لیں الحمدللہ الحمدللہ آپ نے ایک سے دو دو سے تین دنی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کریں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو کہ وہ ہم سے آپ ان سے برابطہ کریں انشاءاللہ آپ سے بھول پڑیں گے یا آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ پہ پکار سنیں گے انشاءاللہ ان کو پچھینی ہوگی جلن ہوگی جب آپ کو عمل کر رہے ہوں گے میں آپ ان کے دل کو ایسے ہوگا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہے جب تک وہ آپ کو دیکھنی لیں گے جب تک وہ آپ کو ملنی لیں گے ان کی وہ تڑپ وہ آگ ختم نہیں ہوگی یہ اتنا لازم آلہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا وزیفہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ استخارہ کروانا جاتے ہیں اپنے پیاروں کے باہر میں تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائیں گے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھا کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور نیک کام کریں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جارہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جارہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اصداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا حصہ لیں سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحبِ اس دعات ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اور جگہ کھنا ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی رامے دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصروم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زدہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیہ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ سات ہوتا جائے گا ساتھ سات ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ سات کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ یہ فرمائش آئی غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک رکارڈنگ سینڈ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضریہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ٹٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موقع کا بہت ساتھ میں آپ کی مکمل